بیٹیوں کی دکھ سمجھنا بہت مشکل ہے کچھ دکھ انسان کے بہت ذاتی ہوتے ہیں بسم اللہ علیہ السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو جلدی سے اگر ویلوگ دیکھنا ہے جلدی سے ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اور شیئر بھی گیا گرے تاکہ میری ویڈیو جو ہے کافی لوگوں تک جو ہے نو وہ پہنچے تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج بہت ہی خوبصورت جو ہے موسم ہو رہا ہے اور کوئی گرمی نہیں دوپہر میں بہت گرمی تھی مگر یہ ہے کہ گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہے کیونکہ گھٹا آ رہی ہے دکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ دوبا ہر روز ہی اسی سائٹ سے جو ہے نا ہماری گھٹا جو ہے وہ چڑھتی ہے اور آپ لوگوں کو پھر روز دکھا رہی ہوں گھٹا جو ہے نا مغرب کی طرف یہ مغرب مشک مغرب یہ مغرب کی طرف جو ہے نا ہمارا کیونکہ سورج اس سائٹ پر ڈھلتا ہے تو ماشاءاللہ سے ادھر جو ہے گھٹا ماشاءاللہ سے اچھی خاصی چڑھ چکی ہوئی ہے یہ تھا کہ رات موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا تھا اور اب بھی جو ہے وہ وہ سماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو رہا اور گھٹا بھی چڑھ رہی ہے تو دیکھیں کب تک یہ بھی گھٹا جو ہے اوپر چڑھتی اور پھر جو ہے وہ پہل جاتی ہے تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں نیچے میں کھانا بنانے کے لیے میں تیاری کر رہی تھی پوچا بغیرہ لگایا ہے سفائی کر کے کیونکہ سارا دن ہمارے گھر پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے آج میں نے لیٹ سفائی کی ہیں اور اس لیے میں ابھی سفائی کر کے نہا کے تو میں ذرا چھت پہ آئی ہوں مجھے پتہ چلا ہے اوپر بچے ٹینک کی بھی پانی دیکھنے آئے تھے تو میں نے کہا چلو بچے مجھے کہہ رہے تھے ماما اوپر گھٹا چاہی دیئے تو میں نے کہا چلو میں بھی دیکھا دی اور کلپ بھی بناتی ہے شام کا ٹائم ہے شیڑ پہ جو ہے نا وہ آم جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں پیلے پیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں کتا پیارا لگ رہے نا سورج کے پاس جو ہے وہ ایک چیل ہو رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے ملتان کا موسم تو آپ کو میں ڈیلی ہی دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے گھٹا ہی چھڑ رہی ہے تو زہی سے بات ہے دن میں تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے مگر رات میں جو ہوتا ہے نا موسم بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تھڑنا موسم ہو جاتا ہے ہوائیں تھنڈی چلنے شروع ہو جاتی ہیں تو بس بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں جو تھی آج جو تھا وہ لسن ادرا کا پیس بنانا تھا میں نے لسن جو کہ میں نے بنا لیا تھا اس کے بعد پیس بنا کے میں نے اس کو فریزر میں رکھ لیا تھا تو پھر جو چھت پہ گئے چھت پہ تھوڑا سا موسم دکھایا اور دیکھ کے دل تو اداس ہوتا ہے نا اور کہتے ہیں نا کچھ دکھ جو ہوتے ہیں انسان کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں کہے جا سکتے اور کچھ دکھ اتنے گہرے ہوتے ہیں تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا ایسی تک علیف ہوتی ہے کہ ان کو زبان پر کیسے لائیں وہ درد بن جاتے ہیں وہ گھرد بن جاتے ہیں وہ زندگی میں ازمائشیں بن جاتی ہیں وہ بھولنے کا نام ہی نہیں لیتی اور بیٹیاں کے دکھ کو سمجھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے تو اس گھر میں بھی چکانی ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی چیزوں کا بہت اچھے سے استعمال کرتا ہے میں بہت گہری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹی چیزوں کو بہت اچھے سے استعمال کرتا ہے جیسے بادل جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کیسے بارش ہوتی ہے اور جب مٹی زمین پر جب مٹی جو ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے اور جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں جو ہوتی ہے نا کھیتی کرنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم بیج بہتے ہیں زمین کے اندر تو اس میں سے جو پودا نکلتا ہے نا کتنے اچھا لگتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز میں سے ایک پودے کا نکلنا اس لئے اگر ہماری زندگی میں بھی آپ کے ساتھ کسی نے دیل توڑایا ہے تو گھبرائیے مت بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کچھ بہتر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کے لئے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹوٹی چیزوں کو بہت اچھے سے بہت پیار سے جو ہے نا وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے کیونکہ ٹوٹی چیزوں سے وہ بہت محبت کرتا ہے تو جی ایسے نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ جو ہے نا انسان سے محبت کرتا ہے تو جی آج کے ویلوگ کی طرف آتے ہیں تو آج ہم بنا رہے تھے بھنڈی گوشت اور بھنڈی گوشت بھنڈی ماشاءاللہ سے بچوں نے جی تھی وہ مجھے کار دی تھی اور ان کو میں نے فرائی کر کے رکھتیا ہوا تھا کیونکہ گوشت ایک سار میرا جو تھا وہ بھون چکا ہوا تھا اور ایتر میرے پیاز بھی میں نے سب سے پہلے آج بھنڈی فرائی کی تھی میں نے کہا چلو جو چیز سب سے پہلے جو کٹی ہی ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو نکالتی جاؤں گی اور بناتی جاؤں گی اچھا بھنڈی بنانے میں مشکل کام نہیں ہے وہ جھٹ بٹ سی بن جاتی ہے مگر اس کی کٹنگ جو ہوتی نظائی سے بات ہے ٹائم ٹیکر ہے اور یہ ایک ایک چیز کو لے کے بھنڈی کو لے کے کارڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں ٹائم لگتا ہے مگر یہ کام بچوں کو میں نے دے دیا تھا مشاہاللہ بچے جو ہے نا آپ کر لیتے ہیں کھیل کھیل میں بچے بھی کام سمیٹ لیتے ہیں تو یہاں بچوں نے مجھے جب بنا کے دی تو میں نے جلدی سے سب سے پہلے بھنڈی پرائی کر لی تھی پھر پیاس پرائی کر لیا تھا اور پھر ادھر سے جو تھا میں نے گوش بھون کے تو میں نے پیاس میں ڈال کے اور بھنڈی کو ڈال کے اچھا سے مکس کر لیا تھا تو کھانا وغیرہ ماشاءاللہ سے ہمارا بڑھنے کیا ہوا تھا اور کچن کے دوسرے کام بھی چھتے ہیں جیسے دودھ بوائل کرنا کچن کو سمیٹنا سفائس بھی کرنا برطن دھونے کھانا پکانے پکاتے ہوئے کافی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گندی بھی ہو جاتی ہیں کچن بھی گندہ گھڑ دیتے ہیں تو سارا سمیٹ سموٹ کے رکھ لیا تھا پھر روڈییں بنائی اور ہم سب نے بیٹھ کے روڈی ہم سب نے بیٹھ کے ہم پھر کھانا کھا لیا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم کافی دے جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے بچے اور میں کافی ڈسکس کرتے رہے آپس میں باتیں کرتے رہے ہم لوگ تو اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو آج ہمارا چائے کا بھی بڑا مور تھا بھئی ہمارا دل کر رہا تھا آج ہم چائے بسکٹ کھائیں پھر میں باہر گئی باہر سے جا کے میں بسکٹ لے کے آئی تو بچے مجھے کہہ رہے تھے ہارٹ والے بسکٹ لے کے آج میں آج کل میرا بکر کھانی کھانی کو اتنا دل کر رہا ہے چائے کے ساتھ بچپن کی یادے جو ہوتی ہیں وہ ذہن میں آ رہی ہوتے ہیں ہم بہت چائے کے ساتھ جو ہوتا تھا ایوننگ میں چائے کے ساتھ بکر کھانی کھایا کرتے تھے تو میں یہ بسکٹ لے کے آئی تھی چائے کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کھایا اور ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا بچپن کی یادے بھی تازہ ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو موہ جو کھانے پینے کو چھوڑتا نہیں ہے کہ نہیں کھانا کھانا ضرور ہے کی جائز آجاد جو ہے قبول کرے آمین اور ہمارے والدین کے درجات بلند کرے جو اس دنیا میں نہیں ہیں جو ہیں ان کو تندوسے دے آمین ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ